موضوع الدرس بھی احوال السعداء والرد علی الاشقیاء سورة الکلم تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین اند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحكمون ام لکم کتاب فيه تدرسون ان لکم فيه لما تخیرون ام لکم ایمان ام لکم ایمان ام لکم ایمان اور ایسے باغ بنائے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں کبھی فنا نہیں اب اس کے بعد پھر اللہ نے تقابل فرمایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین کہ یہ اقل کی بات ہے کہ ہم ماننے والوں کو اور نفر مانوں کو برابر کر دیں یعنی اللہ کے ہاں دونوں برابر ہوئی یہ کوئی اقل کی بات ہے اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے جیسے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جہنمی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنت والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ لا یستوی یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی مثال بیان فرمائی ہے یاد رکھو مثالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جو بات مثال دے کے سمجھائی جائے وہ دلوں میں بیٹھ جائے اس لیے اللہ نے قرآن میں بڑی مثالیں بیانا تِلْكَ الْمْصَالُ نَضْرِبُ حَالٍ نَاصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی لیے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سوچیں سمجھے بات اس لیے اللہ فرماتے ہیں رَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِي شُرَكَاءَ مُتَشَاقِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلَجُلْ حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے غور کرو ایک بندہ ہے اور اس کے چار مالک ہیں اور ایک بندہ ہے اس کا ایک ہی مالک ہے تو اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں جس کے چار مالک ہیں کبھی وہ ادھر بلاتا ہے وہ ادھر بلاتا ہے وہ تو بیچارہ ہر وقت رٹکہ ہوا ہے اس نے کام کے لیے بلا ہے اس نے بھی آواز دے دی اور ایک آدمی ہے اس کا مالک ایک ہے وہ مطمئن ہے اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے جب بلاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی جو چار خداوں کو پوجیتے ہوں جن کے چار دیوتا ہوں جو چار مقامات پر سجدے کرتے ہوں کیا یہ اس کے برابر ہیں جو ایک خدا کے آگے جھکتا ہے حلیہ استعویانِ مسئلہ یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں تو اللہ نے وہاں بھی مثال دے کے سمجھا ہے اسیدہ اللہ نے کئی مقامات پر مثالیں دی ہیں جیسے اللہ فرماتی والظلمات وللنور وللزل وللحرور وللعہیاء وللأموات اللہ نے فرمایا کیا یہ اندھیرہ اور روشنی برابر ہے کیا سایہ اور دھوپ برابر ہے کیا اندھا اور بینہ برابر ہے یا سننے والا اور نہ سننے والا برابر ہے بلکل معنی برابر نہیں ہے تو یہ ساری مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے اللہ پر ایمان لے آیا اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا اللہ کے فرمان کا پابند ہے اس کے مقابلے پر ایک آدمی ہے خدا کا بھی نہ فرمان انبیاء کا بھی نہ فرمان شریعت کا بھی کیسے برابر ہو سکتا ہے یہ کیوں کافر کہتے تھے کہ پہلے تو کوئی قیامت ہے یا نہیں پہلے تو قیامت ہوگی نہیں بس ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں انخلاص بات خاطر ہوگی انہی اللہ حیاتن الدنیا بس یہی دنیا کی زندگانی ہے نہ موتو و نہ حیاء مر گئے کوئی اور پیدا ہو گئے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں اچھا اور کبھی یہ بھی کہہ دیتے تھے چلو تمہارے کہنے پر ہم مان لیتے ہیں اگر کوئی قیامت ہوگی تو وہاں بھی ہمیں زیادہ اچھی چیزیں ملیں گے جیسے اللہ نے یہاں تم لوگوں کو فقیر رکھا ہے وہاں بھی تم فقیر کچھ ہی نہیں ہوگا تمہارے پاس اس لئے اللہ نے فرمایا کہ بدبخت ہو عقل کی بات کرو یہ ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان برابر ہوں تم نافرمانیاں کرو تمہیں بھی جنت ملے جو فرما برداری کرے اسے بھی جنت ملے کیسے بہترے کر رہے ہو کیا ہوگیا تم کو کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ مجرم کو اور مطی کو برابر کر رہے ہو مسلم کو اور کافر کو برابر کر رہے ہو اندھیرے اور روشنی کو برابر کر رہے ہو مردہ اور زندہ کو برابر کیا کر رہے ہو اب اللہ نے آگے چاہے اللہ نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی دلیل ہے تم اس سے پڑھ کے سناتے ہو ہمیں ہمارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی دلیل ہے تو لیا ہو اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو تم چاہوگے جیسا چاہوگے تمہیں ملے گا لیا ہو کتاب کوئی دلیل ہے نقلی لیا ہو کیا تم نے ہم سے کوئی بادہ لیا ہوا ہے کوئی قسمیں لی ہوئی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہر حال میں اچھائی کریں گے کوئی ایسی بات ہے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو نہ دلیل نقلی ہے نہ دلیل عقلی ہے تو کس طرح تم پھر اللہ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہو نہ تمہارے پاس کتاب ہے نہ تمہارے پاس عقل ہے آگے اللہ فرماتے ہیں سَلُّهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ ذَعِيمِ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں جو تم کہتے ہو کہ ہماری آخرت میں بھی بہتری ہوگی کونِ ثبات کا زامن ہے کونِ ثبات کا زامن بنتا ہے جو قیامت میں بھی تمہاری بہتری ہوگی لے آؤ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُو بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کیا انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے تھے انہوں نے ان کو یہ کہا ہے لے آؤ ان کو لے آؤ اپنے شرکا کو آج آگے تمہیں چھڑھائیں آج آگے تمہاری مدد کریں لے آؤ کہا ہے تمہاری کھڑھائیں اب یہاں ایک بات سمجھ لو کہ ایک تو شرکا ہے نا کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں جیسے مکہ والوں نے بھی کعبہ شریف کے اندر بھی باہر بھی زمزم پر بھی صفا مروا پر بھی ہر جگہ بت رکھے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کے الگ الگ بت تھے کوئی حبل کو مانتے تھے کوئی لات کو مانتے تھے کوئی منات کو مانتے تھے کوئی عزا کو مانتے تھے کوئی عصاف کو مانتے تھے کوئی نائلہ کو مانتے تھے کوئی وَدًّا وَسُوَاءً وَيَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَصْرَ یہ ان کے خداوں کے نام اب ایک بات یاد رکھیں بھی جب وہ ہیں ہی بت لکڑی کے بنے ہوں یا سونے کے بنے ہوں یا لوہے کے بنے ہوں یا پتھر کے بنے ہوں یا پلاسٹک کے بنے ہوں وہ تو ہی بت وہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں ان کو دھوپوں میں رکھ دو تو سائے میں نہیں آسکتے ان کو سائے میں رکھ دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے جیسے کہ سیدنا ابی بکرن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق ان خوش قسمت لوگوں میں ہے کہ جس نے زمانہ جائلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا اور ان کے والد جو دینا ابی کو حافہ لوگ وہ تو برستے وہ برا زور لگاتے اپنے بیٹے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھی تم ہمارے خداوں کے پاس نہ آتے ہو نہ ان کو سجدہ کرتے ہو نہ ان پر کوئی پھول چڑھاتے ہو نہ ان کی کوئی نظر نیاز دیتے ہو تم نے کوئی اور خدا بنا رکھا ہے حضرت ابو بکر ٹال جاتے باپ ہیں اب لڑتا نہیں سکتے ایک دن نبوی کو آپ نے زبردستی پکڑ لی حضرت ابو بکر کو کہا آج میں تمہیں ہر حال میں نہیں چھوڑوں چلو میرے ساتھ میرے مندر میں انہیں اپنا کمرہ بنائے وہ تو اس میں اس کے بت رکھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ بھی آج تو اببہ پوری طرح زل کر گیا ہے اب باپ سے لڑائی بھی نہیں ہو سکتی ہے اور میں بتوں کے آگے جھکنا بھی نہیں چاہتا تو ان میں کہا اچھا ابا جانا آپ ایسا کریں کہ سختی نہ کریں نراز نہ ہوں آج مجھے آپ اپنے عبادت خانے میں یا مندر میں جو بھی ہے وہاں چھوڑ دیں اور میں آج اکیلے میں فارغ ہو کے بڑے غور وہ فکر سے تمہارے خدا کی عبادت کروں گا باپ خوش ہو گیا کہ بیٹے نے بات مان لی ہے ابھی وہاں پر چلے گیا ہے حضرت ابو پر گر فرماتے ہیں کہ میں باٹھ گیا تھوڑی دیر کے باپ کمرے سے نکلا تسلی کی بھی اب با گھر چلا گیا راستے میں کہیں کھڑے تو نہیں ہیں جب تسلی ہو گئی کہ والے صاحب چلے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اندر آیا تو میرے باپ کا جو بت تھا وہ دیفتہ جتھا رکھا ہوا میں نے اس کو مخاطب کیا میں نے کہا دیکھو بات سنو مجھے پیاس رگی ہے پانی پلاو بیٹھ جاؤ اب آتے بعد میں ہو اور سر کی گرد میں پھڑاں گیا ہو گئے کیوں عجیب آدمی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِ رَاجِ اتنا جو وقت ضائع کیا اس کا سواب آپ کو ہوگا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلَىٰ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِ رَاجِ اُنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِ رَاجِ تو بہر حال سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے پانی پیلاو اب وہ تو کہاں سے پانی پیلائے گا بھئی اور نے کہا چاہو تمہارے پاس پانی نہیں ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو لے آؤں کوئی ندر نیاز کا مال پڑا ہو اب وہ تو چپ ہے وہ تو نے کیا بولنا ہے حضرت صدیق فرماتی ہے کہ میں کمرے سے باہر نکلا اور میں نے ایک اچھا خاصا پڑا پتھر لونڈا پتھر اٹھا کے میں آیا میں نے کہا اوہ میرے باپ کے تم دیفتہ ہو خدا بنے ہوئے ہو کھانا بھی نہیں کھلاتے پانی بھی نہیں پیلاتے چلو اب اپنی حفاظت کرو آج میں تمہیں توڑ ہوں اس نے کیا بولنا ہے مارا پتھر ریضہ ریضہ کر دیا اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بابا سے اببا سے آدھر سے کہا کہ یا عبد لیمتعبد ابا جان اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی دھیلے کا نفع دے سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں چھپ گیا تو کافی دیر کے بعد میرے باپ آئے کہ یا راج تو ماشاءاللہ ابو بکر لگا ہوا ہے عبادت پہ اندر آئے دیکھا عبادت میں عبادت تو خدا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے خدا ٹوٹا ہوا پڑا ہے نہ مسلمان ہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہو جو خدا آجت رواہ ہو مشکل کشاہ ہو خدا ہو نفع نقصان دینے والا ہو اللہ کی سفارشیں کرنے والا ہو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور جو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہو وہ بھی کبھی مشکل کشاہ ہو سکتا ہے جو اپنا اپنا آپ کو نہ بچا سکے وہ دوسرے کی مشکل کیا حل کرے گا نہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ کافر پاگل تھے جو بطوں کی پوجا کرتے تھے اگر پاگل تھے تو پاگل کے لیے تو شریعت ہی نہیں ہوتی پاگل کے لیے تو کوئی احکام ہی نہیں ہے جب تک عقل نہ ہو پھر ان کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی اچھا آج ہندوں کے مندر آپ دیکھیں اوہ کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں کروڑوں روپے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اپنے بطوں پر بدھ مت کے جا کے مندر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے یعنی ایک ایک سو ایکڑ رکبے کے اندر ان کے مندر ہیں سونے کے کلس ہیں مہاتمہ بدھ کا سونے کے مجسمیں ہیں کیا خیال ہے آپ کا یہ پاگل ہیں اگر پاگل ہے تو پھر تو شریعت ان کے لیے آئی نہیں اور اگر یہ اکل مند ہیں تو یہ کہاں کا اکل ہے کہ جو بوت ہم نے خود بنایا ہے جس کو ہم نے خود سجایا ہے سوارہ ہے مندر میں لاکے سجایا ہے پھول چڑھائے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے بھجن گاتے ہیں یہ سارا کوئی تو ہم خود کر رہے ہیں اچھا چلو یہ ایک بات آپ خدا کے گھر میں سچی بتا دیں مثلا آپ کے ملک میں قبرستان ہے اس میں کئی اللہ کے اولیاء بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کرونہ رحمت نے فرمائے اگر کوئی سہراب آ جائے بارش آ جائے قبریں ٹوٹ جائیں تو وہ بزرگ اپنی خود بنا لیتے ہیں یا تم قبریں بڑھانے جاتے ہو کیا خیال ہے آپ نہیں سچی بات کرو خدا کے گھر میں ہو اللہ کے قابل سامنے ہیں اور سارے باوضو بھئی اگر ان کی مزارات ٹوٹ جائیں مثلا دانی آ گیا ہے مزارات کی دیواریں بیٹھ گئی ہیں اچھا کئی مقامات پر تو یعنی میت کھل کے باہر آ جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے کئی مقام پہ ان کے کفن نہیں ہوتے ہیں تو اب بعد میں ان کی تکفین تجہیز تدفین دوبارہ قبریں ہم خود بناتے ہیں یا وہ بزرگ اپنا آپ کر لیتے ہیں تو اگر قبر اپنی نہیں بنا سکتے تو ہماری مشکل حل کر دیں گے غلاف ان کے پرانے ہو جائیں وہ سیدھا ہو جائیں تو ہر سال ہم بدلتے ہیں یا پیرسائی خود بدل لیتے ہیں تو ان کو غلاف بدلنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہمیں اولاد کیسے دے دیں گے اچھا کتنے پیر ہیں جو خود لا ولد فوت ہو گئے نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے اپنے لیے اولاد نہیں لا سکے تمہیں کہاں سے دے دیں گے تو ملوم یہ ہوا کہ یہ نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہاں وہ چاہے تو اولیاء اللہ کی کرامت کا اظہار کر دیں اور نہ چاہے دون کی مرضی ہے اسی لیے یاد رکھو انبیاء کا موجزہ بھی برحق ہوتا ہے اولیاء اللہ کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے موجزات کا منکر بھی کافر ہے اور کرامت کا منکر بھی کافر ہے موجزات بھی قرآن سے ثابت ہیں اور کرامات بھی قرآن سے ثابت ہیں لیکن موجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ چاہے تو ظاہر فرما دیں چاہے تو نہ ظاہر فرما دیں اس کی مرضی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت کا تقاضہ ہوا ظاہر کر دیا اللہ تعالی کی مشیعت کا تقاضہ ہوا تو ظاہر نہ کیا اللہ نے چاہا تو بدر میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی ورنہ وہی ملائکہ تو عہد میں بھی موجود تھے لیکن عہد میں شکست ہو گئی ورنہ اللہ کے فرشتے جو بدر میں ہیں وہ وہ عہد میں بھی ہیں لیکن یہاں پر تو حضور پاک نے ہجرت کی رات تو مٹی پھینکی اور سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی اور عہد میں سرکارِ دو عالم کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے آپ کے رخصار رخمی ہو گئے اور سرکارِ دو جہاں ایک بہت بڑا گڑا تھا جس میں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے سرکارِ دو عالم گر گئے اور کافروں نے آپ کی موت کا اعلان کر دیا خوشیوں کے شادیانیں بجانے لگ گئے مات محمدن مات محمدن صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کپڑا لیا ہوا ہے سامنے اور آپ کا خون مبارک بے رہا ہے اور کپڑوں پہ آپ کا خون آ رہا ہے حضور جوش میں آ گئے اور کہا کہ لیفلا قومن یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے انبیاء کا اپنے نبی کا خادم الانبیاء کا خون بہا دیتی ہے ایمان سے کہیں یہ بہت بڑی رحمت کا وقت تھا تسلی کا وقت تھا لیکن اللہ کی طرف سے عطاب آ گیا میرا مدنی آپ کیسے کہہ رہے گی یہ قوم فلا نہیں پائے گی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے میں چاہوں تو آج جو تیرے دشمن ہیں کل یہی تیرے سپاہی ہوں گے آج جو تیرے خلاف لڑ رہے ہیں کل یہی اسلام کے سپاہ سالار ہوں گے وہ خالد بن الولید جو شکست کا سبب بنا سیف الرحمان بنا ابو سبیان جو سب کا سردار تھا وہ محمد مدنی کا تابدار بنا اور جنگ ہنین میں حضور کی رکاب پکڑ کے کھڑا رہا صحابہ کے پاؤں اکھڑ گیا ابو سبیان نہیں ہٹا یعنی اتنا بنو سقیب نے تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا صحابہ کو تیروں کی برسات آ رہی تھی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن ابو سبیان نے اور فضل نے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خجل پہ سوار ہے اور حضور بھی میدان میں کھڑے ہیں اور فرمان ہے اے طائف والوں میں اللہ کا سجا نبی ہوں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ابو سبیان بھی نہیں ہٹا اس نے بھی رکاب نہیں چھوڑی تو وہ جو دشمن تھے اللہ نے بدل ڈالا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کیسے کہے رہے ہیں کہ یہ فلا نہیں پائیں گے میں جس کو چاہوں فلا دوں میں جس کو چاہوں ہدایت دوں میں جس کو چاہوں کو مراہ کروں یہ میری مردی ہے ابو جہل کے گھر میں میں ایک رمہ پیدا کر دوں ولید ابن المغیرہ کے گھر میں میں خالد پیدا کر دوں اور ابو سبیان جیسے کفر کے زمانے میں سردار تھا پھر میں اسلام کا سردار بنا دوں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرقہ کو بلاؤ اصل بات سمجھیں کہ کوئی دنیا میں عقل کا اندھا نہیں ہے جو لکڑی کا پوجہ کرتا ہے یا پتھر کا پوجہ کرتا ہے یا بطوں کا پوجہ کرتا ہے بلکل غلط بات ہے یہ بط جو تھے یہ اولیاء اللہ کی ایک مجسمیں تھے اصل عبادت ان بزرگوں کی ہو رہی تھی اس لیے حکم ہوگا کہ بلاؤ ان کو ورنہ اللہ جانتے ہیں بطر ہیں بطر ہیں ان کو کیا بلائیں گے ان کو کیا بلائیں گے یہ تو چلنے کے قابل ہیں کہ ان کو بلاؤ فلی آتو بے شرقائے ہم لے آؤ اپنے شرقاء کو معنی یہ ہے کہ جن کی شکلیں بنا کے تم ان کو خدا بناتے رہے آج بلاؤنا ان کو لیکن یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء ہیں یا اولیاء اللہ ہیں سب ان سے بری ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری امہ کو بھی اللہ کے سوا الہ اور معبود بانو حضرت عیسیٰ کریں گے سبحانکہ ما یکون لی ان اقول ما لیسلی بحق یا اللہ تیری داد پاک ہے میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زبائی نہ دے میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا ربی ہوں میں تیرا رسول ہوں میں تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا کہ اپنی عبودیت کے لیے گیا تھا یا اللہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ تو جانتے ہیں کیا میں نے کہا ہے اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك آپ جانتے ہیں جو میرے اندر ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ کے سوال کی وجہ کیا ہے کہنا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك اِنَّكَ اَن تَعْلَامُ الْغْيُوبِ میرے اللہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے اس سوال کی وجہ کیا ہے کلو کیا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ میں نے تو ان کو ہمیشہ یہی کہا کہ بدبخت ہو اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی خالق ہے جو میرا بھی خالق ہے میں نے میرا مولا ہمیشہ تیرے لیے دعوت دیئے اور اسی لیے یاد رکھے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں انبیاء ہیں رسول ہیں وہ قیامت میں برات کا اعلان کر دیں گے کہ مولا ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کریں ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری مداروں پہ آ کے اٹھے گھٹے زیبے کریں ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا ہماری قبروں پہ آ کے نوراتے بیٹھیں ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا ہماری قبروں پہ غلاف ڈالیں ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ تواف کریں میرا مولا ان کو شیطان میں بھڑکایا شیطان میں بھڑکلایا کبھی متوں کی شکل میں کبھی قبروں کی شکل میں کبھی درستوں کی شکل میں کبھی سورچ چاند کی شکل میں اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ قیامت میں اولیاء اللہ تو خیر بری ہو جائے گے شیطان بھی ان سے باگ جائے گا وہ بھی کہے گا مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو وہ کہے گا مجھے جو سارے کہے ہو شیطان نے مروا دیا مَا قَانَ لِي اللَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مَا قَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْتَانٍ وہ کہے گا میرا کوئی تمہارے اوپر کنٹرول تو نہیں تھا میں نے تمہیں دعوت دی میں نے تمہیں بلایا اللہ کا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تمہیں توحید کی طرف بلاتا رہا تم نے ان کی نیمانی میری مانی تو تمہاری اپنی بدنصیبی ہے فَلَا تَلُومُنِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مجھے جو ملامت کرتے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو اہلِ حق حق کی طرف بلاتے رہے وہ اللہ والے تمہیں دین کی طرف بلاتے رہے اسلام کی طرف بلاتے رہے اگر میں نے تمہیں بلائی کی طرف بلائی تم بھاگتے آئے تو تمہارے اپنے اندر بلائی تھی اس لیے ہو گئے گا مجھے کس بات کا گلہ دیتے ہو میرا کوئی تحصول نہیں ہے مجھے تم کرتے رہے ہو کہتے ہو شیطان نے ہمیں بھڑکایا تھا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بات یہی تھی کہ وہ لوگ بھی اولیاء اللہ کی شکلوں کے مجسموں کی عبادت کرتے تھے اب پھر اللہ کے آمد میں ان کا اضطحان اللہ پاک فرماتی ہے کہ قیامت کے دن جیسے دن اللہ پاک اپنی پنڈلی سے ہجاب اٹھائیں گے پردہ کھولیں گے یاد رکھ لو کہ قرآن میں جتنی اللہ کی صفت ہے اللہ کا وجہ کا ذکر آیا اینما تولو فسما وجہ اللہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ید اللہ فوق ایدیہم بل یدہو مبسوتتان اللہ کے آنکھوں کا ذکر آیا اسی طرح اللہ کے سما کا ذکر آیا اللہ کی بسر کا ذکر آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا ذکر آیا ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم کہے گی حل من مزید اور ہے تو لے آؤ اور ڈالیں گے پھر کہے گی حل من مزید اور ہے تو لے آؤ جہنم میں ڈالتے جائیں گے صحیح حدیث ہے سیاستہ کی حضور پاک نے فرمایا اللہ پاک میں اپنا قدم رکھیں گے اور جہنم خاموش ہو جائے گی اور کہے گی قطن 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 یا اللہ اب میری طاقت نہیں میں برداش نہیں کر سکتی تو اللہ کے قدم کا بھی ذکر آیا ہے اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر آیا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس طوا کا بھی ذکر آیا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اللہ کے نام ہیں جتنی اللہ کی صفات ہیں ہمارا ایمان ہے بغیر کسی تقییف کے بسی تعویل کے کسی تشبیح کے ہمارا ایمان ہے نُعْمِنُ بِأَصْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مَا أَصْبَتَهُ فِي كِتَابِهِ اَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْعِیفٍ وَلَا تَمْسِيلٍ وَلَا تَعْتِينٍ وَلَا تَشْبِيحٍ یا اللہ ہمارا ایمان ہے جیسے تیری ذات بے مثل مثال ہے ایسے تیری صفتیں بے مثل بے مثال ہیں اب ہم بحث نہیں کریں گے کہ جی اللہ کی پندلی یا اللہ کا قدم کیسے تھا جب کیسے بے آوگے تو کافر ہو جاؤ بس اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے جیسے اس کی قدرت کو لے کر اچھا بار روک انہیں تعویل کر دانی کہ ہاتھ سے مراد طاقت ہے قوت ہے ہاتھ مراد نہیں ہے اور بعض لوگوں نے بالکل انکار کر دیا صفات کا دونوں پٹنی سے ہٹ گئے اثر صحیح طریقہ کیا ہے جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرت سے کیسی نے پوچھا اللہ قرآن میں کہتے ہیں الرحمن علیل ارش استواء اللہ کا استوار شپئے اس کا کیا معنی ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا استوار پر ہمارا ایمان ایک قیفیت میں ہم باز نہیں کریں گے کیوں وہاں ہمارے اکل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے اب اللہ امتحان لیں گے اچھا ماشاءاللہ تم کی دنیا میں تو میرے سجدہ نہیں کرتے تھے کہتے ہیں ہم مان تھے جلو آؤ آج سجدہ کرو اب جو کافر تھے مشرک تھے وہ کوشش بھی کریں گے لیکن ان کی کمریں جیسے تختائیں بن جائیں گی وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے اللہ فرمایا کہ بطبخت تو جب تمہیں میرے سجدہ کی دعوت دی گئی تم نے انکار کیا تو آج کیسے سجدہ کر سکتے ہو جنہوں نے دنیا میں بھی میرا سجدہ کیا ہے وہ آخرت میں بھی میرا سجدہ کریں گے اس لئے میرے مدنی رحمت دعا لم فرماتی ہیں جب سارے عالم کی شفاعت کے لئے میں چلوں گا اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائے کہ جو میں اب نہیں جانتا یعنی ابھی تو تعلیم حمد بھی ختم نہیں ہوئی اور اس کے بعد فرماتی ہیں سُمَّا خِرُّ سَاجِدَ انْتَحَتَ الْلَّرْشِ پھر میں عرش کے دیچے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا اپنے اللہ کے آگے سجدہ کروں گا اس کے بعد مجھے حکم ملے گا کہ عرفہ یا محمد اور ایک حدیث میں ہے کہ حکم آئے گا عرفہ را سکے یا محمد اللہ فرمائے گے میرے مدنی سر اٹھا لو سل پہتا جو سوال کرو قبول ہے دعا کرو اللہ ہمیں بھی شفاعت خاص نصیب فرما دے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزِ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے احرام کی حالت میں ہاتھوں پہ سابر لگایا یاد آیا دھوڑ ڈالا کوئی جربانہ نہیں مجھے طواب کے بعد جو دو رکعات پڑھنی تھی یاد نہیں آئی دوسرے دن یاد آئی پڑھنی کوئی حرج نہیں میں نے بغیر وضو کے عمرے کی نیت کر لی کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا ہے اگر کوئی مجبوری تھی ورنہ دم پڑھے گی یا فوراں عمرہ کرو کہتے تھے کہ قرآن کی آیات کے جو تعویز ہیں میرا بھائی یاد رکھو اب وزر یہ ہے قرآن پڑھ کے دم کر دو قرآن پڑھ کے پانی سے دم کر دو گو پاد علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اگر تعویز شرکیہ نہ ہوں منتر جنتر نہ ہوں یا خالی خولی لکیرے نہ ہوں ہمیں کیا بدا اس سے کیا مراد ہے تو وہ تو نہیں لٹکانے چاہیے لیکن اگر قرآن کی آیت ہے تو کوئی حرج نہیں جیسے کوئی قرآن جیب میں رکھ لے یا کوئی قرآن پورے کی حمائل گلے میں لٹکا لے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ بندہ قریب جاتا ہے نہ پھر ہر قسم کے طوید والے ٹکر جاتے ہیں اگر آج کل تو ماشاءاللہ طوید والے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں رکو کے بعد ہاتھ کھول کے کھڑا ہونا چاہیے جو حضرات باندھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کیفیت تھی باندھنے والی لہذا ہم اسی کیفیت میں لوٹے ہیں لیکن ہمیں آج تک کوئی حدیث مبارک نہیں ملی ہے کہ جب رکو سے کھڑے ہوں تو ہاتھ باد رہیں اگر کوئی حدیث مبارک ہے آمنہ و صدق نہ ہمارا تو جگرہ ہے نہیں ہم تو جگرے والے مولوی نہیں کہتے ہیں جیو حلالہ کا جو نکاح ہے میرا بھائی جو قرائے کا حلالہ ہے وہ تو حرام ہے یہ جو کہتے ہیں نبی شادی کر لو ایک رات کے لئے اور کل طلاق دے دینا یہ تو اللہ کے نبی نے لانت دے دی ہے لعل اللہ المحلل والمحلل حلالے کا معنی یہ ہے وہ عورت اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرے پھر اس کی مرضی آئے تو طلاق دے مرضی آئے نہ دے یہ تھوڑے کہ وہ پابند ہوگے بی بی بھی استعمال کرے پیسے بھی دے اور دوسرے دن طلاق دے دے وہ تو پھر قرائے کا گھوڑا ہوا حلالہ تو نہ ہوا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقویت العیمان کے پڑھنے سے ایمان خراب ہوتا ہے تو وہ کوئی تضیف العیمان نہ ہم کی کتاب لکھ دیں جیسے اچھی طرح ایمان ضعیف ہو جائے اللہ کے بندے وجہ بتاؤ اس میں کون سی چیز ہے جو ایمان کے خلاف ہے اعتراض کرو نماز جنادہ کی کوئی نیت نہیں ہوتی یہی نیت ہے جنادہ پڑھے اللہ اکبر بس اور کون سا جنادہ ابھی ہم اشاہ کی نماز کے لیے بیٹھیں نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا بس جب نماز کری ہوگی اللہ اکبر یہ زبان سے تو دہراتے ہیں کہ عام طور پر لوگ چونکہ غفلت میں ہوتے ہیں اس لیے استہدار ہے ورنہ مقام نیت یا القلب نیت کا مقام تو دل ہے کسی بھی آستانے پر یا مدار پر جو ہم خرچ کرتے ہیں مال کا ثواب ہوگا ثواب تو نہیں ہوگا انشاءاللہ عذاب ضرور ہوگا کیونکہ جو غیر اللہ کے نام پہ آپ کریں گے وہ تو منع ہے وَمَا اُحِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ اچھا حصہ کرو بھی چلو آج ہم آپس میں ایک فیترہ کر دیتے ہیں کوئی لڑائی جگڑے نہ کرو یہ وہاں بھی ہے یہ بریلوی ہے یہ گلابی ہے یہ پیلا ہے یہ نیلا ہے یہ لال ہے یہ سبز ہے ان جگڑوں کو چھوڑو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ حضرت بہاود دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت صرفی صدقی رحمت اللہ علیہ حضرت بھا یدید مستامی رحمت اللہ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کا مجھے دکھا دو گے انہوں نے کسی قبر پہ جا کے اٹھا گھٹا گھڑایا ہو آخر ان کے بھی تو مزرگ تھے نا جن سے بیعت کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے مزرگوں کی مزار پہ جا کے دیا جلایا اپنے مزرگوں کی مزار پہ جا کے خلاف چڑھایا اپنے مزرگوں کی مزار پہ جا کے دیکھیں پکائیں اپنے مزرگوں کی مزار پہ جا کے تواف کے چکر لگائیں اپنے بزرگوں کی مزار پہ الٹا قدم چل کے آئے اگر ان بزرگوں سے دکھا تو چلو میں تمہاری بات مانوں اور تمہیں پتہ ہے یہ لوگ اتنے بڑے بواہت تھے حضرت پیران پیر جس کے نام کی گیارویاں کھا رہے ہو نا پتہ ہے وہ ہمبلی علم اسرک تھا جو مکہ کے علماء جن کو تم وہابی کہتے ہو نا جو ان کا امام تھا وہی پیران پیر کا امام تھا اس کا یہی عقیدہ تھا وہ تو اتنا بڑا موہد تھا عبد النبی عبد الرسول بالکل نام غلط ہیں عبد صرف اللہ کا ہوتا ہے اللہ کے نبی کا لکب کہے انہو لما کام عبد اللہ سبحانا اللہی اسراب عبد ہی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبد ہوا رسول ہوا یہ عبد المصیح عبد النبی رسول بخش نبی بخش فقیر بخش حسین بخش یہ قفر کے نام ہیں اسلام نے قفر کا عقیدہ یہاں سے پھیلتا ہے پندرہ شابان کی رات کو لاکھ دفعہ عبادت کریں لیکن اس رات نہ رزق لکھے جاتے ہیں نہ تقسیم کیے جاتے ہیں وہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلت القدر ہے احرام بان کہ ہم کراچی سے آئے ہیں سفر میں تھک گئے تو ہم نے احرام کھول دیا کپڑے پہن لے کپڑے پہننے سے تسکین ہو گئی آپ کو دم پڑ گئی عورتوں پہ کوئی دم نہیں عورت کا بھی احرام ہوتا ہے نہیں انہوں نے کیا کھول دیا عورت کا بھی کوئی احرام ہوتا ہے وہ تو رمال خود باندھا ہوا ہے اسلام نے تو نہیں کہا اور اتنی بڑی غلطی ہیں کہ میری بیٹیاں سر پہ کپڑا باندھ رہتی ہیں عقیدہ یہ ہے کہ احرام ہے یہ کھول گیا اب احرام کھول جائے گا مصابی اس کے اوپر گلتی ہے نہ وضو ہوا نہ نماز ہوئی نہ عمرہ ہوا باقی تمہاری مردی سگرر بینہ کیسا ہے ڈبل حرام ہے حرم میں بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو جن کی عورتیں ہیں ان کی غیرت مر گئی ہے مولوی کیا کرے گا ان کو تو ہوگے وہ غیرت کریں ان کو بے پردہ نہ آنے لیں ہر وقت مجھے شیطان تن کرتا ہے تو نہ ہول پڑا کرو ہمارے بستی کے ایک آدمی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دی ہے تو تین پکی ہو گئی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جنادے کی نماز میں جو لوگ امام کے آگے کھڑے ان کی نماز نہیں ہوتی کبلے کی طرف لوگ پاؤں کر کے سوتے ان کے نزدیک یہ چیز بے عددی میں شامل نہیں ہے ہر ملک اپنے اپنے رواج ہیں میرا والد فوت ہو گیا ہے والدہ کہتی ہے کہ جس دن تمہارا باپ فوت ہوا گیا پرسی مناؤ بالکل حرام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی نہ مناؤ تمہارے باپ کی مناؤ کیوں یہی کام کرو برزیاں ہی مناتے رہو اگر میاں بیوی نے صحبت کی ہے لیکن کپڑے میں کوئی ایسا مادہ منویہ نہیں لگائے تو کپڑے پاک ہیں آزان کے بعد اگر ہم نے سنتیں پڑھی لیکن وقت ہے اور پڑھ لیں دو کے وجہ چار پڑھ لیں دو نفل پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ایک آدمی نے تواب کیا سفا مربع دوڑا اس کے بعد اس کی بیوی نے کرنچی سے اس کے سر کے بال کٹے کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بیویاں تو ہمیشہ کارٹی رہتی ہیں تو ایک دن اگر عمرے کے بعد کارٹ لیا تو کیا ہو گیا شاہر جی کیا ہو گیا بعد آدمی وضو میں بہت زیادہ خرج کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ وسواس ہوتا ہے میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں میں کوئی تیر ہوں کہ میری بیعت کروں گے یہ تھی گزرگوں کو ڈھونٹو اللہ کے بندے میرے جہدے گناہ گار بد کردار کی بیعت کر کے کیا فیدہ حاصل ہوگا تمہیں میں بیعت شییت نہیں کرتا اور نہ مجھے یہ طریقہ آتا ہے مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقہ خانقہی کہتا ہے کہ آدمی ننگا ہو کر نہ آئے تو گناہ ہوتا ہے ہاں سڑک پہ کھڑے ہو کر نہ آئے تو گناہ ہوتا ہے ہمام اگر بند ہے تو پھر ننگا کہا ہے وہ آپ کے کتنے بچے ایک بچہ ہے میرا میں خود ماں باپ کا ایک ہوں وحدہ لا شریف کو جو مانا ہے جہد اللہ نے میرے ایک ہی کیا رکھا ہے اللہ کی مرضی ہے تواف الویدا کیا بس لیٹ ہو گئی دوبارہ بالکل حرم آئے نماز پڑھیں سب کچھ کریں نماز میں موبائل کی گھنٹی آ جائے تو اس کو توڑ ڈالیں موبائل کو تاکہ آئندہ تو نہ آئے نماز کے آنے سے پہلے اس کو بند کرو اگر بھول گیا تو فورم کھرے کھرے بند کرو سب کی نماز میں تو برباد نہ کرو مسلمان مسلمان مرد ہو اس کے لیے ٹکھنے ناظم ننگے ہوں میں نے پہلے بند کرو بند کرو بند کرو جب اس طرح پھر گیا کہ کی جس کیا کٹو آپ نے آپ مجھے بتائیں کوئی اس کا حل ہے ایک فکری حضرت دم ادا فرمائے اور اس طرح بھی پھروائیں بال ہوں یا نہ اللہ کو تمہارے بالوں کی کوئی ضرورت نہیں میری بیوی مدینے میں چالیس نمازیں نہ پڑھ سکے بوجہ ہے اس کوئی بات نہیں چالیس نمازیں پڑھنا افضل ہے فضیلت ہے نہ پڑھ سکے ایک نماز بھی نہ پڑھے زیارت کر کے آ جائے عمرہ جس کے لئے چاہے کر سکتے نفلی عبادت ہے فجر کے بعد سوست میں کوئی ونہ نہیں فجر کی نماز اگر کھڑی ہو جائے جماعت میں مل جائے دور کار سنت افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں ورنہ فورن بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی جنادہ پڑھیں بلکل پڑھیں کیوں نہ پڑھیں میں نے تین عمرے کیے ہر عمرے میں نماز جب پڑھتا تھا سر پہ کپڑا ڈال دیتا تھا غلط ہی ہے نماز میں بھی سر پہ کپڑا نہ ہو جو ہو گیا اللہ ماف کرے اگر دم کے پیسے نہیں ہے تو روزے رکھ لیں عمر کعب اللہ کے قریب سنا ہے کہ انبیاء کی قبریں ہیں یعنی یہاں بھی تم قبروں کا تواف کرے ہو خدا کے گھر کا نہیں کرے ہو ماشاء اللہ دیکھو یہاں بھی قبریں ڈھونڈ لیے قابے کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ڈھونڈ لیں گے اللہ میاں کی قبر کہاں ہے اللہ کے بندے حضور نے فرمائے قبر پہ پاؤں رکھنا حرام ہے اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی حضور اوپر چلنے کا حکم دیسے اگر طلاق ہو جائے فتن کیا لکھا ہے کمیز کا کالر جو ہے اسلامی لباس نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ صلیب کی شکل بنتی ہے اللہ عالم اس میں کوئی شکل نہیں کہ اسلامی لباس نہیں کہتے ہیں کہ لوگ آگے جگہ خالی پڑی آگے کیوں نہیں بیٹھتے یہ مجھ سے گرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لڑوں نہیں اللہ کے مندے جائے رہا حضور پاک نے آج رکعہ تحجد پڑی ہے تراوی نہیں امت مسلمہ خود قرآن پڑھ کے عمل کر لے پھر نبی کو بھیج دینے کی کیا ضرورت تھی اللہ قرآن بھیج دیتے مکہ والو عربی ہو پڑھ لو اور عمل کر دے جاؤ تو اگر قرآن نبی تو نبی کی بات صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ان کی باتیں بھی فقہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی مدینہ مناورہ میں ہنگر چلتا رہتا ہے جو بھی غریب ہے کھالے جو پیسے والا ہے نہ کھائے کھلانے والے بنو کھانے والے دے نہ بنو مزاگ میں بھی اگر ایک عورت نے حیل کی عادت میں مدینہ مناورہ سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کر لی دل کل اس کی نیت ہے اپنے گھر میں ہوتل میں بیٹھی رہے جب پاک ہو جائیں غسل کریں عمرہ پورا کریں عابد عمر سے غسل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں عیسائی عورت سے شادی ہو سکتی ہیں اگر مسلمان عورتیں ساری مر گئی ہوں تو ہو سکتی ہے قضاء عمری توبہ کرو اللہ معاف کر دے پھر پڑھتے رہو جتنا ہو سکے نفل کے بجائے قضاء پڑھتے رہو اگر میں ہندیہ جاؤں گا میرے کچھ دوست ہندو ہیں وہ زم زم مانگتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں ابو جال کیا پیتا تھا اگر ابو جال زم زم بھی سکتا ہے تو تمہارے ہندو کیوں نہیں پی سکتے بلکہ اسی نیت سے دو کہ اللہ زم زم کی وجہ سے اس کو اسلام نصیب کر مقام ملتزم پہ جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے بعد لوگ یہاں داری رکھتے ہیں غلط ہے داری پوری ہونی چاہیے اگر آدمی نے دوسرا عمرہ کیا ہے اور بال نہیں مڑوائے دم پڑ گئی سر پہ اس طرح بھی پھلوائے اور دم بھی ادا کرے مجھے تو نہیں پتا پڑا ہی نہیں جاتا میں بتاؤں کیا تواب پہلے تواب کیا صفہ مروہ کیا اس کے بارے میں شریعت شریعت یہی کہتی ہے تواب پہلے صفہ مروہ بعد میں ایک لڑک لڑکی نے آپس میں بیٹھ کے نکاح کر لیا یہ کوئی نکاح نہیں زنا ہے نکاح کے لیے ولی العمر کی بھی ضرورت ہے خطبے کی بھی ضرورت ہے گواہوں کی بھی ضرورت ہے اعلان کی بھی ضرورت ہے یہ تھوڑا ہے کہ خود بیٹھ کے آپ میں کرنو کوئی نکاح شکاہ نہیں ہوا اس طرح تو توافوں کے ساتھ روض نکاح ہوتا ہے اللہ نے تمہیں باعزت خاتون بنایا ہے تم اپنے آپ کو تواف بنانا چاہتی ہو اس طرح پھر عبادیات دوسرہ عمرہ کرو پھر بھی اس طرح عمرہ بال ہوں یا نہ ہوں اگر ہم مسجد آئیس سے دوبارہ عمرہ کریں سو عمرہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی نفلی عبادت ہے ربنا تقبل منا انکہ انتا السمی العلیم وطبع لینا انکہ انتا الدواب الرحیم اللہ جعل لنا ولمسلمين من كل حم فرج ومن كل ذیک مخرج ومن كل بلاء آفی اللہ لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا لنا یا ارحم الراہلین یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائی یا اللہ پوری دنیا میں کفر کی ذلت کا فیصلہ فرمائی یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرمائی بے دینوں کو دین اتا فرمائی بے اولادوں کو اولاد اتا فرمائی جن کا رزق تنگ ہے ان کے درس ہے تدریس ہے تبلیغ ہے تقریر ہے سب کی گدم گدم پر نصرت فرمائی یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی عبادت فرمائی حرمین الشریف ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائی سیدنا محمد وعلى آلہ وصابی یا معیم اللہ مصبی عنا سیدنا